بی اذن اللہ کے ساتھ مردے کو زندہ کرنے کا موجزہ یا اسے کرامت کہہ لیں یہ روح عرض پر صرف ایک ہی شخص کے لیے ہے وہ عیسیٰ ابن مریم ہے عزیز ابراہیم کو بھی نہیں ملا جب ابراہیم علیہ السلام کو نہیں ملا تو شیعہ عبدالجانی کو کہاں سے ملا ہوگا ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی کوئی ایسا موجزہ رپورٹ نہیں ہوا ایک کہانی سی وہ پیش کرتے ہیں وہ جاب ابن عبداللہ نے دعوت کی تو وہ کہتے ہیں وہاں پہ بکری انہوں نے بچہ زبا کیا تو وہ ان کے بیٹے دیکھ رہے تھے تو ایک بیٹے نے دوسرے کو زبا کر دیا تو نبی علیہ السلام نے ان کو زندہ کر لیا بلکل کہاں نہیں ہے ایک کتاب دا نام ہے یہ دے اندر بات موجود ہے جی تو انہوں سنا رہے ہیں غوث پاک دے مان کر مان انج کر جی میں کرنا دا حق ہے سمجھا رہی ہے اس کتاب دے اندر لکھا ہے رنجیت سنگ دا نام سنے ہیں بھولو تے سہی ناااااااے ہو دینا سلدے بچو ہے نااااے دا دورے حکومت ہے اے فیصلے کردہよ لوگ کاندے ایک ہندو عورت سی او دے اکتے موسلمان اپنے آپنے آکھا نالاتے والیاں دا دشمن ایسے مگول دینا سلدہ ہونا ہے وہ آشق ہو گیا اس عورت دی شاہدی ہو گئی موڑویو دا پچھا نہیں چھڑی آ کمینا کمینا ہی ہوندہ ہے کمینا کمینا ہی ہوندہ ہے آپ دنیاں دے پچھے ہوندہ ہے باقی سارا ملہ اے دنیاں دے پچھے ہوندہ ہے لیکن اس لئے آدھا نہیں ہمارا بڑا کنٹرول ہے میں کہا ہاں پورے ملے دے تیریاں دے کنٹرول ہے ایسا تینے پتہ کوئی نہیں ادارتا دیمنا پاؤس ایسا کوئی کمینا بندہ بیٹھا توبہ کرے یہ تقریر کرنی بہت اکھی ہے ایسا دور ہے جیدی گال کرنی ہے کمینا ہوندہ ہے انہوں بڑی پیڑھا ہوندی ہے مولی سیدھی گال کر رہے ہیں کہ میں کیا ہونہ حسین نی یا تنسی دینا کر رہا جالتے میں نسی دی کرنی پہ گی بھائی جان ایسی کمینا کی یعلا بندہ جیدہ کسے دی جتے نظر رکھ دا ہے تو کے سمجھے تیری بات جاسی بھل لئی یہ تینے کر ساتھ دے منا پاؤس بھا میں ماں ہی چودے بھا میں بہن ہی چودے بھا میں دی چودے بھا میں سمان ہی چودے دے منا پاؤس ورنہ توبہ کر توبہ کریں گا سارے بات جانگے وہ کمینا بندہ سی اپنے اپنے مسلمان بھی کہن دا سی تھی وہ ہندو عورت تیاشک ہو گیا وہ دی شادی ہو گئی پھر بھی پچھے جان دا سی ایک دن وہ جاندی پہ یہ اپنے بندے دے نال جنگل دا سفر ہے یہ پیچھے گھوڑا لے کے لگ گیا بڑا انہوں نے کہا کہ گھوڑے تے بھی جاؤ میں تو انہوں نے چھاڑا نہ کہتا انہوں نے کہا یار تو زیادہ لگ دے ہی کچھ نہیں آخرے کار جب تو بالکل سلطان جگہ ہی تو انہوں نے آکے بھی جاؤنے تو انہوں نے مار گھتنا ہے اوہ انہوں نے جناب آدھا پہلو عورت بھی جاؤ عورت نہوں بھایا مرد تلے کھلوتا ہے تلوار کھڑی ہے انہوں نے ماری مرد سے ریلا کے آو ماریا عورت نہوں نے اپنے کل کابو کر لیا توجہ ہے لیکن اوستو پہلونا دی یہ گل ہوئی اوہ بندہ اکھنے لگا اے ڈا جو پیچھے پیگے ہیں تو تو ساڑا لگ دے ہی کوجھ نہیں تی اگر تو ساڑا کو نقصان کرے تے زمان تھی کون ہے عورت بھج کے بولی اوہ جڑا یار میالا پی رہی نا اوہ زمان تھی دے وے سانو اے ہندو عورت کہنے دی پہئیے الحقائق فی الحدائق کے کتاب دے وچھ موجود ہے انہیں یہ کہا یار میالے پیر نو مسلمان بڑے مندے نے اوہ زمان تھی دے وے اے بندے تھی شاک کے اے کوئی بندہ کارا لگ دا ہے اندروں اوہ بھی کوئی مرزے منگول دا سی باپ بے مار کے مٹی و کبران جو گئے نگا ٹھیک ہے نہیں میں گاؤس پاک نو دینا بیلکل زمان تھی ہو گئے اس بغیرت نے اتھائیں پیر دے اتھے جناب عورت نو بہا کے مرد نو قتل کر دیتا عورت ان بیٹھی یہ پیچھے رون دیوی ہے تھی بار بار موڑ کے پیچھے بیوے دیئے رون دیوی ہے تھی موڑ موڑ پیچھے بیوے دیئے توجہ ہے دی سارے حضران تھی اوہ بندہ گوداند کردہ ہے اوہ جڑا مسلمان اوہ جڑا بغیرت اوہ جڑا ولیاں دا قائل نہیں ہے اوہ جڑا بابیاند دا دشمن ہے توجہ تکہ روچانا موڑ کھو لوگ ہے رہے نے مردے پہ انہوں انہوں بول لو سمجھائیے اوہ جڑا بابیاند دا دشمن پیچھے گیا آدھا ہے بی بی پچھے کیوے نہیں ہے اوہ ساکھا میں ویدی پہنیاں بے کو آئی جاوے اوہ نہیں آگیا تیرے بندے نو مار کے ساٹھا ہیں اوہ نہیں آندا اگلا جملہ میں مٹھا لیا بولے سا سمجھے اوہ ساکھا میں اپنے بندے نو تو ویدی نہیں پائی میں تا یار میاں لے پیر نو ویدی پہنیاں بھی کس لے اپڑے گا میں تا یار میاں لے پیر نو ویدی پہنیاں کس لے اپڑے گا اوہ نہیں آگا پانچ سو سال ہوگا چار سو سال ہوگا چھے سو سال کبہ بابی تا شاہی کوئی نہیں ایتا کری کج نہیں سکدے بائٹنی گل کرن دی دیرے یک دم دو بندے اگے آئے انہا را روک لیا ایک نے اس عورت نو اس گھوڑے تو اتار کے دوسری سواری تو بٹھایا دوس نے تلوار دے نال اوہ دا سیر تن تو جدا کر کے اس نو واسل جانم کر دیتا توجہ ہے کہ کوئی نہیں آئے اس عورت نو نال لیا واپس او تھے گئے جتھے اوہ دا بندہ قتل ہویا پیاسی اوہ دا سیر چوک کے اوہ دی گردن دے نال لایا ایک بزرگ نیا کا کم بے ازنی اللہ بندہ زندہ ہو گیا اے ہون مرزا منگول اے جے لمدہ لاکٹ ازلی جہن میں اس کتے نو بڑی پیڑ ہو نی ہے پر ہو بے ماں تیری نسل دی گال سنو آ رہے ہیں انہاں نو اتنا شعور آ گیا تینو نہیں آیا لیکن جنان دے دل دے اندر شعور آوے اوہ لوگ عظمت آ لے اندے نے اے دوئے ہی او دے گھوڑے تے بیٹھے اپنے شہر چلے گے اپنے شہر گے نا تو اتھے ہو لبن بھی ساڑھا پائن دے نو گیا بندہ نہیں لبیا لب دیاں لب دیاں بندے آگے بھی یہ تا قتل ہویا پہا اوہ دا گھوڑا لبیا تا گھوڑا ہی نا سوانی مرو دے کولو نکلیا انہاں نو پھاڑ کے ہو لے گے رنجیز سنگ دے کول بھی انہاں ساڑھا بندہ مارے آئے عورت نے آگے اسی نہیں مارے آئے مارے آئے پر اسی نہیں مارے آئے مارے آئے پر اسی نہیں مارے انہاں آئے ابھی تو اڑی گوائی کون دے انہاں کہ اے اوہ سلے انہوں یاد ہو ہو اسی تو انہوں پھڑے گیا تا ہون انہیں پھر دے لے سوچا انہاں آئے 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 یہ اوہ تھے چھڑایا یہ تسانوہ ہی تھے بھی چھڑا نا آئے تے نالو دا جڑا بندہ سی ہو بولیا کہنے لگا جی گالے وے اپنے شہر دے وے چک درویش راندہ جی دنام سید محمد گول شاہ صاحب انہاں کہا انہاں کہا ہیک بندے دا محادرہ او دیتے جاندہ ہائی رنجی سے گنیا کہ گول محمد شاہ نو لیا گول محمد شاہ آگیا اور اٹھا کھن لگیا تا بندہ ہی ہوئے اے نال سی ہو دے دوسرے دا میں نہیں پتا اے ہوئے گول محمد شاہ نو پوچھونا کہ خبردار انہاں ہاتھ کوئی نہ لاوے نہیں تو غوث پاک نے میری ڈویٹی لائی ہوئی ہے ہنجے نہیں نانو ہاتھ لایا ماں سیر ساریاں دے لا دینے نے ایس بی بی نے زمانت غوث پاک دی لائی سی غوث پاک نے دوش مرنو مار دیتا ہے اور اے زمانت آئی ہے زمانت پوری کار چھڑی ہے انہاں بھری عدالت دوئے ساریاں نے کلمہ بھی پڑھ لیا اور غوث پاک دی کرامت بھی واضح ہو گئی نہیں جی بندہ مردہ کیسے زندہ کر سکتا ہے میں کہا در چبل جان دیتا ہے نوائی تھے یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا بندہ مردہ نہیں زندہ کر سکتا اجا چبل جان دیا تو انہاں نے نہیں پڑھ لیا حضرت عیسی علیہ السلام فرما دے نے انہی اخلق لکم من الطعین کا حیعت الطعری فانفق فیہ فیکون طعرم بی اذن اللہ وعبر الاکمہ والعبرس وعوحی الموتا قرآن دن نس ہے فرما میں مردہ زندہ کرنے اجا چبلہ و مرز منگولہ او خنزیرہ اتنا کتا میں انہوں وہاں کھانی دے ہونا یار زیادہ ہی تقوی آلے خلادہ آلے مسلمان نہ بنیا کرو تو تھوڑا جہاں دڑکے آلے بھی بنیا کرو تو انہوں کہے ہیں کیوں زندہ نہیں کر سکتے عیسی علیہ السلام نے زندہ کیتے نہیں کہ نہیں کیتے کمال علی کا اللہ یار کتے بیٹے ہو تو سی اللہ تاکتاں دیندہ اللہ تاکتاں یہ ہوتی ہے تاکتاں دینال زندہ ہویا ہے اے ہے غوث پاک دی امان منگیا کرو اللہ دی اتا دینال اوتوڑے اوتو نگاہ فرمیسن تجڑا کہنے نا بابش ہے ہی کوئی نہیں اے نو میں آپ پہ سنبھال لانگا تو سٹینشن فری ہو جاؤ اے جا علاج میں آپ پہ کر لانگا